جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا صدر زیوکار محزز قابل اتران ٹیجر مہمانہ نے گرامی اور میرے محمد مکتب ساتھی السلام علیکم آج کے علویدائی تقریب جو کہ تند کلاس کے عزاز میں انعقاد پذیر ہے اس میں شرکت کرنے والے جملہ ساز اکرام سٹوڈینٹس اور مہمانہ نے گرامی کو اور ان کے انجار ٹیجر عزت ماب جوہدری محمد حنیل صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حامدید کہتا ہوں انہوں نے ہماری اس محفل کی زیب و زینت بن کر حاصل افضائی کرتے ہوئے ہمیں عزاز بکشا ہے سینے جمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا سینے جمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے سدرزی اتشام میں کمرواز کلاس نائنٹ کی نمائنگی کرتے ہوئے اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں آج ہم اپنی سینئر کلاس کو الویدہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے بہت سردہ اور اداس کو لمحات ہیں کہ تقریبا ہماری دس سرہ رفاقت آج اقتدام بزیر ہے آج یہ ہمارے دوست سکول آزا میں ہمیں خیر بات کہہ کر جا رہے ہیں یہ آخری لمحات ہمارے لئے کیسے پھرکیف اور مسہور کن ہیں کہ جس قدر محفل کا اعتمام کیا گیا ہے یہ اور مسہور کن ہیں کہ جس قدر محفل کا اعتمام کیا گیا ہے یہ کس زورہ جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے یہ کس زورہ جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے بچھایا ہے کمرن چاندری کا فرش محفل میں جب دوستوں سے جدا ہوتے ہیں تو جدائی محسوس کرواتی ہے جس کے ساتھ علم و اخلاق کا تعلق بے لاوس دوستی اور لڑکمن کا رشتہ جو سکول کے ہاتھ تک دونے جا رہا ہے بہت تکلیف دیتا ہے کیوں گریفتہ دل نظر آتی ہے شام فراک ہم جو تیرے ناز ادھانے کے لئے موجود ہیں صاحب سادر آلویدہ ہونے والے ہم مکتب ساتھیوں سے درانے تلہیم سکول آزا میں کبھی زیادتی یا کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو ہم حضرت کھانا ہیں ہم سب دعا گو اور پر امید ہیں کہ ہمارے یہ آلویدہ ہونے والے تمام دوست جہاں جہاں اور جس ایرسکینڈری سکول اور کالیج میں جائیں گے سالہ اکرام کے امانت صداقت اور شرافت اور دیانت کے دیئے گئے درس پر عمل پیرا ہو کر اپنے سکول ادارہ کا نام روشن کریں گے اور اچھے طالب علم کا کردار ادا کر کے اپنے والدین اساز اکرام اور ملک و ملت کا نام روشن کریں گے دیئر سٹوڈینٹس اس وقت دوزار بیس میں پاکستان کو بہت سے چلنجز کا سامنا ہے کرپچن رشوت اور نائنسافی کسی بھی ملک قوم و ملک کے لئے تواقن ہوتی ہے اس وقت پاکستان اربوں ڈالر کا مقروض ہے انشاءاللہ ہم اپنے وقت عزیز کو مذکورہ مسائل سے نکال کر ایک باوقار قوم بن کر ملک کو ایک عظیم اسلامی فلائے ریاست بنائیں گے ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا کئی مزاجوں کے دش دیکھے کئی رمائیوں کی خاک چانیں صدر علی وقار میں اپنی جمع نام اور اپنے انچارتی جز عزت ماب جناب محمد حنیف صاحب کی طرف سے جماعت دام کے سٹوڈینٹس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمنہ اور دعاوں سے الویدہ کہتا ہوں الویدہ علمہ یقیناً بہت تکلیف دے ہوتے ہیں بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الویدہ کہنا بہت تکلیف دیتا ہے کسی کو الویدہ کہنا دکھائی کچھ نہیں دیتا سنائی کچھ نہیں دیتا فقط کچھ کپ کپ آتے لاب جو ہونٹوں پر ٹھہر جائیں اوبرتی ڈگتی دھڑکن اسے آواز دیتی ہے کوئی اپنا جس کا نام اپنے دل پہ لکھا ہو کہ جس کے واسطے دل سے دعا ہی نکلتی ہوں بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الویدہ کہنا جسے دل میں بسایا ہو بڑے ہیمان سے اس کو کبھی اپنا بنایا ہو بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الویدہ کہنا بہت تکلیف دیتا ہے اسی کو الویدہ اسلام